سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی آج ہم بیٹیوں کو ہم کمپیوٹر سکھنے کے لئے بیشتے ہیں عالمہ بننے کے لئے نہیں بیشتے ہیں اس لئے کہ ہماری یہ بے غیرتی جو جس کو ہم نے غیرت کا نام دیا ہے ہمارے بچے گریبوں کے ساتھ بیٹھیں گے آپ نے گریب اور امیر میں فرط لایا کہاں سے اللہ نے اپنے رسول سے کہا میرے محبوب ان کے ساتھ بیٹھ جن کی جھولیاں کھالی ہیں لیکن جن کی زبانیں اور جن کے دل اللہ کی یاد سے تر ہے جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ نے ان کے ساتھ بلکہ حضور نے دعا کی اللہ مجھے گریبوں میں زندگی عطا فرما اور گریبوں ہی میں مجھے مثال عطا فرما اور قیامت کے دن بھی زمرے مساکین میں مجھے اٹھا اللہ کے رسول نے تعلیم امت کے لیے دعا کی ورنہ ان کے لیے شرف ہے تعلیم امت کے لیے حضور کی دعا موجود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ایک مرتبہ مکہ کے کافی رائے کہنے لگے محمد آپ کے ساتھ تو گریب اور کبزور لوگ رہتے ہیں اگر ان کو آپ اٹھا دیں تو ہم آپ کے قریب آ جائیں اور آپ کے ایمان لے آئیں حضور اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتے ہیں اللہ نے محبوب سے کہا محبوب ان کی نہ سننا محبوب ان کی نہ سننا اور گریبوں کو اپنے سے دور نہ کرنا سرکار گوسو العظم دستگیر کہتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا اللہ تو کہاں ہے میں تجھے کہاں ڈھونڈوں نیدہ آئی عبدالقادر مجھے گریبوں میں تلاش کر میری رحمت کو تو وہیں پائے گا سید تائفہ حضرت جنید بغدادی کہا کرتے تھے مجھے اللہ مدینے کی گلیوں میں ملا حضرت جنید بغدادی کہتے تھے مجھے اللہ مدینے کی گلیوں میں ملا کہا اللہ مدینے کی گلیوں میں کہا وہ کیسے تو کہاں کہ میں جب مدینے منورہ گیا تھا اپنے ماموں اپنے ماموں کے ساتھ جب اپنے ماموں کے ساتھ میں مدینے منورہ گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ تھے جن کے ہاتھ میں کٹورا بھی نہیں تھا اتنے مہتاش تھے لکمے لکمے کو مہتاش تھے تو میں نے سوچا ذرا ان گریبوں کے ساتھ بھی رہ کر مزا لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہنے میں مزا کیا آتا ہے کہ بس میں ان کے ساتھ چل دیا اور مجھے اللہ مل گیا بڑی معذرت کے ساتھ آج تو ہم لباس دیکھ کر بھی خیریت پوچھتے ہیں جن کی خیریت پوچھنے کے لیے بلکہ جو ہمیشہ خیریت میں ہیں ہم انہی سے خیریت پوچھتے ہیں اور جن کی خیریت پوچھنی چاہیے ان کی خیریت پوچھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم میں جو ہر اعتبار سے خیریت میں انہی کی خیریت پوچھی جاتی ہے کبھی کسی گریب سے بھی تو پوچھ لیا کرو کہ آپ بھی خیریت سے ہیں ہم نے تو تفریق کر دیا اس لیے کہ درہم و دینار کے بندے بن گئے جب تک خدا کے بندے تھے خدا کے ہر بندے سے پیار تھا لبج اللہ جب سے درہم و دینار کے بندے بنے ہیں اب خدا کے بندوں سے نہیں اپنے مفاد سے پیار ہو گیا ہے اللہ ماشاءاللہ لیکن یہ راہ نجات نہیں ہے اس لیے کہ درہم و دینار سے ہم نفرت نہیں کرتے مگر وہ درہم و دینار جو خدا سے گافل کر دے وہ سوائے فیرون کے اور کس کی میراس ہو سکتی ہے تو بات جو کہنے چلا تھا وہ وہ یہ کہ گریبوں کے ساتھ ہم کیا بٹھائیں گے اپنے بچوں امیر گریب کی تفریخ ختم کیجئے اسلام اس کا نام نہیں ورنہ جس کے پیٹ میں لکمہ بھی نہیں ہے اس کو کعبے کی چھت پر کھڑا کیا جاتا ہے اور اس بلال کو ساری زندگی حضرت عمر سیدنا بلال کہہ کر کے پکارتے بلال میرا سردار ہے تو پتہ چلا کہ سرداری پیٹ بھرنے کی بنیاد پہ نہیں ملتی سرداری اچھے کپڑوں کی بنیاد پہ بھی نہیں ملتی سرداری تو ملتی ہے اچھے دل کی بنیاد پہ بلکہ خدا کی قسم میرے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا ہائے ہائے خدا کے دوستوں کی پہچان بھی بتائی تو یہ نہیں کہا کہ اجلے کپڑوں میں ہوں گے حالانکہ جس کے لئے قرآن کہتا ہے سیاب کا فتحیر اے پیارے محبوب اپنے کپڑوں کو ساسترہ رکھئے لیکن جب خدا کے یاروں کی پہچان بتاتے تو کہتے ہیں کہ کچھ پراغندہ حالیں بکھرے و بے بالیں پٹے پرانے کپڑیں یہاں تک فرمایا محفل میں آئے تو بھگا دیے جائیں گم ہو جائیں تو کوئی ڈھونڈنے والا نہ رہے بیمار پڑ جائیں تو کوئی عیادت کرنے والا نہ رہے مر جائیں تو کوئی کندہ دینے والا نہ رہے لیکن مرتبہ خدا کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کسی بات پر قسم اٹھا رہے تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دے اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے اس حدیث کا پسمنظر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام و تسلیم ممبر پر بیٹھیں سرکار ممبر پر بیٹھیں حدیث کا بیک گراؤن یہ ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامعے میں مفہوم کے طور پر پیش کرو سرکار ممبر پر بیٹھیں محفل رسول اللہ کی سجیو بھی ہے کچھ لوگ مقدمہ لے کر کے آتے ہیں یا رسول اللہ اس شخص نے ایک شخص کے مو پہ پتھر مار کے یا ہاتھ مار کے اس کا دانت توڑ دیا یا رسول اللہ اس کا دانت توڑ دیا اس نے حکوم کیا ہے سرکار نے فرمایا اسلام کا قانون ہے اگر اس نے دانت توڑا ہے تو اس کا بھی دانت توڑا جائے میرے نبی کے ایک صحابی بڑے کمزور اور غریب سے تھے لیکن تھے بڑے عاشقی رسول برادری کے جذبے میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ان کی زبان سے اپنے محبوب کی نسبت پہ ناس کی بنیاد پہ اس لیے کہ میں کسی چھوٹے موٹے کا گلام نہیں ہوں میں تو گلام اس کا ہوں کہ جس کی نگاہوں سے قبلہ بدلتا ہے تو نسبت پر جو ناس تھا اس ناس کی بنیاد پہ حضور نے کہا اس کا بھی دانت توڑا جائے گا وہ کھڑے ہو کر کے کہتے اللہ کی قسم اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا حضور کی نسبت پہ ناس جو تھا نسبت مصطفیٰ پہ ناس کرتے ہوئے کہا اللہ کی قسم اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا بلبلے صدرہ زمین پہ آگئے کہ حضور اللہ انشان فرماتا ہے کہ آپ کا گلام جس چیز پہ قسم کھا لے اللہ اس کی قسم کو بورا فرما دے اس نے کہہ تو دیا کہ دانت نہیں توڑا جائے گا تم اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا یہ شان ہے حضور کے گلاموں کی مصطفیٰ جان رحمت کے گلاموں کی یہ شان ہے تو عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں گریبوں سے نفرت مت کرو اپنی اولاد کو علم دین کی طرف اور علم دین نہیں ہے اسی لئے آپ کے دل میں گریبوں سے نفرت ہے جس دن تمہارے پاس دین آئے گا اس دن جتنا پیار گریبوں سے کرو گے اتنا کسی سے نہیں کرو گی دین نہیں ہے نا اسی لئے گرور ہے اسی لئے تکبر ہے اور یاد رکھنا جس دن دل دل کے اندر دین آتا ہے اس دن آدمی سب سے زیادہ منکسر المزاج ہو جاتا ہے زمین سے بھی زیادہ وہ توازو کرتا ہے میں مبالگہ کر رہا ہوں زمین سے بھی زیادہ وہ توازو کرتا ہے اس قدر اس دین دار کی شان ہوتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے کہا آقا ہم آپ کے درمیان ہوتے ہیں آپ ہمارے درمیان ہوتے ہیں کبھی کوئی اجنبی آتا ہے دیاتی بددو آپ کو پہچاننے میں دشواری ہوتی ہے ہم آپ کے لئے ایک الگ مسند لگا دیتے ہیں لوگ آپ کو پہچان لیا کریں گے مسند دیکھ کر سرکار فرماتے ہیں ہم کیسر و کسرہ کے طریقے پر عمل کرنے والے نہیں ہیں میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح زندگی گزارنا پسند کرتا سرکار نے الگ مسند کا بھی تصور ختم کر دیا یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فکر دی امت کو